اسلامی بھی ہے عوامی بھی ہے اس ایسے نعرے کے اور ایسے پرچم کے نیچے مارز وجود میں آئی کہ جس پرچم کا اگر ہم یہ کہیں کہ اس پرچم کا خداوند قدوس خود ہی محافظ ہے خداوند قدوس ہی کی طرف سے ہمیں ستائیس رمضان کی تاریخ ہو چودہ اگست کا دن ہو اور ہاں دنوں کا بھی سردار اگر اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو جمعت المبارک کا دن ہو اور آج چودہ اگست دو ہزار بیس جو ہے وہ بھی جمعہ کے روز جو ہے وہ آئی گئی اور آج کی یہ ترانسویشن تمام پاکستانی دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کو جشنِ آزادیِ مبارک اس پروگرام کو آپ تک پہنچایا گیا ہے ہدایت ٹیلیویجن کی سکرینز پر سی این آئین نیوز کی سکرینز پر یوٹیوب چینل پر ہدایت کے یوٹیوب چینل پر اور بھی ہمارے جو بھی فیس بک پر اس کو شیئر کر رہے ہیں ہم تمام آپ کے سامین کو آپ کے بیوز کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کو بڑھاتے ہوئے میں تعرف کرواتا چلوں اپنے کو ہوسٹ کا میرے دانی جانب میرے ساتھ بہت ہی نمائی تجزیہ نگار بہت ہی نمائی جنرلسٹ جو کہ برمنگم کی روح رواں ہیں یہاں کی یوکے پولٹیکس کی جنرلزم کی روح رواں ہیں سید عابد کازمی صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام نوملی یہ سلسلہ دوسری طرف ہوتا ہے اور میرے بہنی جانب برمنگم کی ممتاز سماجی شخصیت کاروباری شخصیت جو کہ پاک حلال میٹ جو کہ ایک پائنیرنگ جو ہے وہ میٹ کمپنی ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک بزنس آپریشن چلانا بزنس کو آپریٹ کرنا تو ہر بزنسمن کو آتا ہے لیکن بزنس کو آپریٹ کرنا اسلامی ویلیوز پہ اور ہر لمحہ ایک ریلیجس آئیڈیالوجی کو ذہن میں رکھنا اور یہ یقین دہانی کرنا کہ ہماری قربانی بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو ہمارا حلال میٹ بھی جو اسلامی تقادوں پہ ہو تو اس لیے ہم اس طرح کے پولیٹیشنز کے علاوہ بھی جو شخصیات ہماری ڈائشپرا میں کام کر رہی ہیں ہم ان کو بھی سیلبریٹ کرتے ہیں اور آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں جناب اکرم گیل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان میں جس سٹوڈیو میں ہم بیٹے ہیں یہ یوکے کے ہارٹ سٹی برمیم کے درمیان میں بیٹے ہیں اور یہاں پر ظاہر ہے کہ پاکستانی ڈائشپرا ایک کانٹریبیوشن کیے ہوئے ہیں اور ہمارے درمیان میں برمیم کی نمائع شخصیات جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں جو وقتن فوقتن ہم ان سے بھی گفتگو کرتے چلیں گے اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں خداوند قدوس کے اس ذکر سے پروگرام کو باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں جس ذکر کے بارے میں اللہ تعالی نے خود کہا ہے کہ اِنَّا نَحَنُنَا الزَّنَا الزَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں تلاوت کلام پاک کے لئے میں درخواست کروں گا جناب سید آشی قسین قادم صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں اختصار سے تلاوت قرآن حکیم کی تلاوت سرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ واحد اللہ سمد لم یا لد ولم یولد ولم یا کلا روک وان احد صدق اللہ مولانا لذیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے سید آشی قسین قازمی کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہوں ایسی زبان خدا نہ کرے اور در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ اتا نہ کرے اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہماری یہ ایمان ہے کہ پاکستان کو بحق سلام اللہ علیہ محمد مصطفیٰ کی آل و عطرت کے صدقے میں یہ وطن عزیز ملا ہے یہ وہی گھرانہ ہے جنہوں نے اسلام کو بچایا اور پھر جب مسلمانوں کو بچانے کی باری آئی تو لا الہ کے پرچمتلے انیس سو سنتالیس ہمارے فو فادرز نے جو پاکستان کے لیے کیا ہم اس کو ہرگز نہیں بھولا سکے کیونکہ خاص طور پر اگر آج کے دن ہم ان افراد کا ذکر نہ کریں کہ جنہوں نے اپنے بال بچوں کو لٹا دیا جنہوں نے پاکستان کے قیام پاکستان کے وقت اپنی تمام تر جو بھی انہوں نے ان کی جو کھیتی باڑی تھی وہ سب کی سب جو ہے وہ وہاں پر پیچھے انڈیا میں چھوڑ کر اور پاکستان کی ہجرت کے لیے اس کو دینی فریضہ جانا اور وہ شوق اور وہ جذبہ ہمارے لیڈران میں بھی پایا گیا غلامی کی زنجیریں توڑنے والے زندگی کا رخ موڑنے والے عظمت انسانیت کے ترجمہ سوئی ہوئی قوم کے نگے باں جناب محمد علی جناق قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی وہ شخصیت ان کا ویجن آج بولتا ثبوت ہے اور آئیے مل کر ہم اپنی آج کی اس محفل میں پاکستان کے اس طرحانے سے جو ہے وہ محفل کو سرشار کریں کہ جس کی ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ہمارے ایمان کو جذبہ حبب الوطنی کو سرشار کر دیتا ہے اور ہماری یوکے کی نہائی تھی مشہور و معروف شخصیت ممتاز منقبت خوان قصیدہ گو نات خوان ہماری بہن جناب سسٹر امینہ سلطانی جو کسی بھی تاروں کا محتاج نہیں ہے میری تھوڑی لڑکر آتی زبان کو معاف کیجے گا یہ ان کا روب ہے کہ آپ کی شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہے اور ہمارے لئے یہ باعث اختخار بات بھی ہے کہ آپ پاکستانی بھی ہیں اور پاکستان کے جشن آزادی کو منانے کے لئے ہمارے درمیان میں موجود ہیں میں درخواست کروں گا ترانے کے لئے جناب ہماری بہن امینہ سلطانی سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہمیں سنائی ہے جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان من پنچھی جب پنک بچائے کیا کیا سر بکھرائے وہ کیا کیا سر بکھرائے سننے والے سنے دون میں ایک ہی دون لہرائے وہ ایک ہی دون لہرائے پاکستان 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 جیوے پاکستان بکھرائے ہوئوں کو بچھڑے ہوئوں کو ایک مرکز پہ لائیا وہ ایک مرکز پہ لائیا کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا وہ سورج بن کر آیا پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان پاکستان جیوے جیلے گئے دکھ جیلنے والے اب ہے کام ہمارا وہ اب ہے کام ہمارا ایک رہیں گے ایک رہے گا ایک ہے نام ہمارا وہ پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھی ہماری سیسٹر امینہ سلطانی جو اپنے مقصوص انداز میں پاکستان کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی اور یقینا آپ یقین کہیجے کہ ہمیں ہمارا بچپنہ یاد آگیا کہنے کے تو ابھی بھی ہم بچپنے میں ہی ہیں لیکن ہمیں اپنا حقیقی معلوم ہے وہ بچپنہ یاد آیا کہ جب ہم پاکستان ہم کی جشن آزادی کو مناتے ہوئے صبح صبح علیہ الصبح جو ہے وہ ہم فجر کی نماز کے فوراں بعد اس پریڈ کا انتظار کیا کرتے تھے ازائرہ کینٹ میں رہتے تھے تو تو قریبی جو ہے وہ پریڈ کا انتظام ہوا ہوتا ہے پاکستان آرمی کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری رات انتظار کرنا کے صبح ہوتے ہی جھنڈیوں سے جو ہے وہ پورے اپنے لون کو سجا دیں گے گھر کی چھت کو سجا دیں گے اور والدین کا فخر سے ہمیں مطلب گھر کے لون میں دیکھنا کہ یہ کیسے بچے بہن بھائی سب مل کر جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مقابلے میں گھر کو سجا رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ گفتو بھی میں شریک کروں ہمارے کو ہوسٹ جناب سید آبیت قاتلی صاحب سے کہ آبیت صاحب پہلے تو آپ کو بھی جشن آزادی مبارک ہو آپ نوملی ہمارے میزبان ہوتے ہیں آج ہم آپ کے میزبان ہیں اور آپ نے یہ محفل سجائی ہے چودہ اگست کا دن جو ہے وہ خاص طور پہ برمگم میں آپ کی شخصیت کے ساتھ خاص طور پہ اٹیش کیا جاتا ہے کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ گزشتہ چھ سات سالوں سے آپ کی کاوش رہی ہے کہ پاکستان کے جشن آزادی کو بہترین سے بہترین انداز میں منایا جائے اور آپ اس کے سلسلے میں بہت ہی بڑا جشن آزادی سیلیبریشن کا پروگرام نوملی رکھتے ہیں ظاہر ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اس سال نہیں کر پائے کیسے جذبات ہیں بہت شکریہ علی بہترین آشمی صاحب سے پہلے آقا شکریہ جس خوبصورت انداز میں آپ نے اس پروگرام کی اوپننگ کی ہے اور جس طرح جس انداز میں امن و سلطانی نے جس طرح ترانہ پیش کیا اور جو جذبہ پیدا کیا اوورسس پاکستانیوں میں خصوصا ہمارے جو بچے یہاں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کسٹری بنائی ہے کہ ہم اس طرح سلیبریٹ کرتے ہیں اپنے جشن آزادی کو تو آپ نے ہمیشہ ہمارے جتنے بھی گیدرنگ کے چھ سات سال سے جو بھی ہو رہے ہیں اس میں آپ اوپننگ کرتے ہیں اور یہ ایک خاصہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس انداز میں اس کی اوپننگ کی ہے کہ اس کو اسٹریم میں یاد رکھا جائے گا ہمارے پاس ویڈیوز بھی وہ پڑی ہوئی ہیں پیشلی آپ کی اور ایک چیز میں ماظت چاہوں گا تمام دیکھنے سننے والوں سے اور جو جن لوگ انہیں میسجز کی ہیں جن کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے ان سے کہ ہم اس وقت COVID-19 کی وجہ سے گیدرنگ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ہم نے اسی میسج کو ڈیلیور کرنے کے لیے آج لائیو یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تاکہ ہم یہاں کیپ کاٹیں اس کا جشن منائیں اور اپنے جو عطیاتی تدابیریں ان کو بھی مالوز خاطر رکھیں یہ تمام چیزیں اس وجہ سے کی ہیں کہ چودہ جو اگست آتا ہے ہمیں تجدید عید کرنی ہوتی ہے کہ پچھلے اتنے عرصے میں ہم نے کیا کیا اور آنے والے سال تاکہ یعنی اگلا جشن ازادی آنے تک ہم نے کیا کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم اسی وجہ سے ڈسکس کرتے ہیں جو ہماری خامیوں ہوتی ہیں ہم ان کو بھی یہاں لاتے ہیں لیکن یہاں ٹائم بہت کم ہے جس کی وجہ سے آج خوشی کا دن ہے ہم اپنی خامیوں کو ڈسکس نہیں کریں گے لیکن یہ اید کریں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے اس پر ہم جائیں گے ہمارے درمیان اس وقت یہاں کی بزنس کمیونٹی کی اہم شخصیت موجود ہیں تو ان سے بھی میں چاہوں گا کیونکہ بزنس ایسا بزنس ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام جتنے بھی لوگ ہیں آپ نے ان کا ایک نام بھی روشن ہوتا ہے ان سے اٹیجمنٹ بھی ہوتی ہے اور پھر جہاں جہاں بزنس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں لوگ اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی آدمی ہے اور پاکستانی آدمی کے بزنس کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو اچھا ہے تو اچھی رپوٹیشن پورے ملک کی بنتی ہے اور یعنی ایک بزنس جو پاکستانی ڈیویلپ کرتے ہیں یہاں وہ بھی اپنے سفیر کے طور پر کام کرتے ہیں اپنے ملک کا نام بھی ساتھ روشن کرتے ہیں تو میں گزارش کروں گا چودری اکرم گل صاحب سے کہ آپ پہلے آپ کی جشنی ازادی مبارک آپ کو بھی آپ کو بھی سب کو بہت بہت جشنی ازادی مبارک ہو اور اس عظیم دن پر ہم ساری قوم کو اس چیز کی مبارک بات دیتے ہیں آج کے دن کی اور قادمی صاحب اور آپ نے جو مل کر یہ پروگرام ترتیب دیا اور اتنے اچھے اچھے لوگ بلائے خاص حر پر آمنہ بیٹی نے جیسے ترانہ پیش کیا بلکل دل خوش کر دیا اور تلاوت اکران پاک تو اس کی تو بات ہی اور ہے اور اس کے علاوہ جو قادمی صاحب آپ کبھی نہیں بھولتے ایتھنک منورٹیز میں ہمارے کسچین برادرز کو بلایا یہ پاکستان کی عظمت اور ہم سایہ ملک ہندوستان جو ایتھنک منورٹی پر ظلم و ستم کر رہا ہے ان کے لئے خاص محشز ہیں ہاں ہی کیر باوٹ آور ایتھنک منورٹیز ایکشلی ٹھیک ہے اسلامی جمہوریہ ہے لیکن سیکلوریزم جو ہے اس کو بھی ہم ہر طرح خیال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو اپنا تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہوئے اپنے ملک کو آگے لے کر چلیں اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس خاص دن پر اپنی قوم کو کہ خدا رہا آپ کے پاس ایک مجاہد کے طور پر ایک لیڈر یا سیاستدان کے طور پر نہیں امران خان نے جو بیڑا اٹھایا ہے کرپشن اور ملک کو ختم کرنا کرپشن کو اور ملک کو آگے لے کر جانا اس کے ہاتھ مضبوط کرو خدا رہا اس آدمی کا آج تک کسی نے ایک رپے کی بھی کرپشن کا عظام نہیں دیا اگر ایک اچھا آدمی ہمیں مل گیا ہے تھے اگر اس میں کوئی کمی کتائی ہے تو اس کو دور کریں اس کو اچھا مشورہ دیں نہ کہ اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں اور میری اپوزیشن سے خاص طور پر خدا رہا خدا رہا یہ آپ سب کا ملک ہے ہمارا سب کا ملک ہے ہماری آنے والی نسلوں نے یہاں آنا ہے اور اس چیز کو اور اس نعمت کو برباد ہونے سے بچائیں اور کرپشن کو ختم کریں خاص طور پر اور ملک کو آگے بنائیں اسلام علیکم ماشاءاللہ دیکھیں یقینا ہمارے یہ ملک کا حسن ہے کہ ہمارے ملک کی ایکنومس کو اگر ڈسکس کریں گے جشنی آزادی ہے تو ایکنومس میں کئی چیزیں ہیں جو سیلیبریٹ کرنے والی ہوتی ہیں اگر آپ ہمارے کلچر کو ڈسکس کریں گے کلچر میں بے شمار چیزیں ہیں جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی طرح پولیٹکس میں بھی اگر آپ جشنی آزادی کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو پاکستان کے پولیٹکس کو ویری لائٹ نوٹ پر ڈسکس کرنا پڑے گا اور یقین ہے یہ کوئی پلٹیکل انڈورسمنٹ کا میسیج نہیں تھا یہ میسیج تھا کہ آپ اپنے ملک کی لیڈرشپ پر ٹرسٹ کرنا سیکھئے آپ اپنے ملک کی لیڈرشپ کو سٹرونگ کیجئے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی پارٹی کو سٹرونگ کیجئے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز پاکستان کے پارلیمان کا جو ہے وہ بیڑا اٹھا لیتے ہیں تو عوام کا یہ کام ہوتا ہے کہ عوام کا اور اپوزیشن کا کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو سٹرونگ کرتی ہیں اکاؤنٹیبل رکھتی ہیں اور اپوزیشن کو افیکٹیو اپوزیشن ہونا چاہیے بہرحال یہ تھوڑا سا لیٹل لائٹ پولیٹکل نوٹ پہ اور میں آج 1948 کے اس اڈریس کی طرف ذکر کروں گا جو کہ پاکستان کی سکرینز پر 1973 تک تو چلا لیکن انفورشنلی اس کے بعد نہیں چلا اور وہ تھا قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کا وہ پیغام وہ سرمن وہ لیکچر جو انہوں نے 1948 کے فیبری ٹو مارچ کے تین اجلاس میں بہرحال کہا بحیثیت گورنر پاکستان اب دیکھئے پاکستان کے اندر پاکستان ایک گلدستے کی مانند ہے اور یہ قائد عظم کے الفاظ ہیں جو میں اپنے الفاظ میں دہرہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک گلدستے کی مانند ہے جس میں ہمارا حسن عقلیتیں ہیں جس میں ہمارے ملک کے گلدستے کا حسن نہ صرف مسلمان ہے بلکہ یہ وہ ملک ہے یہ وہ وطن عزیز ہے جس میں مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ اپنے عبادت گاہوں میں تبلیغ کرنے کی اجازت ہوگی عبادت کرنے کی اجازت ہوگی کرسچنز کو اپنے جو ہے وہ چرچز میں فریلی انڈیپنڈنٹلی ورشپ کرنے کی پرمیشن ہوگی اور اسی طرح آپ کسی بھی ہندو بھی ہوں آج بھی ہمارا سندھ کی ایک لاج پاپولیشن جو ہے وہ ہندو پاپولیشن وہ ہمارے بھائی ہیں اگر آپ پاکستان آرمی کی بات کرتے ہیں تو میں جانتا ہوں ایسے سیک آفیسرز کو جو پاکستان آرمی میں سرف کر رہے ہیں اور شہادتوں کے جام نوش کیے ہیں اسی طرح یہ حسن ہے جو ہمارے قائد نے ہمارے بانی پاکستان نے ہمیں یہ ویجن دیا اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ سی این آئی ہمیشہ کی طرح اور ہدایہ ٹیلویجن ہمیشہ کی طرح یہ کوشش کرتا ہے کہ کمیونٹیز کو مختلف فیت گروپس کو مختلف سیکٹس آف پاکستان اور اسلام کو ایک پلیٹ فرم پر اکٹھا کرے اور آج ہمارے درمیان میں عیسائی شخصیت ایک ایسی کرسچن پرسنیلٹی ہمارے درمیان میں موجود ہے پاسٹر آجمل چختائی صاحب میری ایک خواہش ہے کہ آج جشن آزادی کے اس خوبصورت پروگرام میں یقیناً یہ پروگرام نوملی بہت بڑے سکیل کا ہوتا ہے لیکن آج یہ پروگرام جو ہے وہ ہم ٹیلیویجن کی سکرینز پر کر رہے ہیں آپ کا اپنی کمیونٹی کو بالخصوص کرسچن پاکستانیز کو جو اوورسیز ہیں اور پاکستانیز جو اس وقت پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہوگا جشن آزادی پر سب سے پہلے میں جناب عابد کازمی صاحب کا اور علی بھائی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ حدائت ٹیلیویزن کا اور سی این ای ٹیلیویزن کا کہ اس دفعہ ہم کرونا وائرس کا ور نائنٹین کی وجہ سے اس بڑے پروگرام سے محروم ہو گئے ہیں جو آپ عابد کازمی صاحب تلطیب دیتی رہے ہیں اور اس میں ہمیں بھی ہماری مسئلی کمیونٹی جو ہے وہ اپنی مسیحی کمیونٹی کی طرف سے جو پاکستان میں ہے یہاں پر برمنگم میں یوکے میں اور پوری دنیا میں جو عابد کازمی پاکستانی کمیونٹی ہے ان کی طرف سے جتنے یہاں پر میرے موزیز بہنیں اور بھائی بیٹھے ہیں آپ سب کو جشن آزادی کی دیرو خوشیاں مبارکو اور میں خداون خدا کا شکر ادا کرتا ہوں یسوع المسیح کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں آزادی کی تحت روی جو خوشیاں ہیں آزادی کی وہ منانے کا موقع دیا آج ہم اگر نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں ان لوگوں کو خاص کر اپنی کشمیر کی کمیونٹی کشمیری کمیونٹی کو کشمیر کے لوگوں کو کہ وہ آزادی کی نعمت حاصل کرنے کے لیے ہم سب بھی اور وہ بھی کتنی جد و جہد پوری دنیا کے اندر کر رہے ہیں لیکن انہیں ابھی آزادی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوئی لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ہماری اس گورنمنٹ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے خاص کر پرائم منسٹر امران خان صاحب جو کہ امبیسٹر ہے کشمیر کی طرف سے اور ہماری طرف سے پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے انہوں نے ہمارے پاکستان کے جھنڈے پر جو کشمیر کے نقشے کا ایک موڈل پیش کیا ہے ہماری دعا ہے کہ جس طرح خدا من قدوس نے ہمیں ازاد نائے گیارہ چودہ اغسط نیس سو سنتالیس کو ازاد ریاست مملکت پاکستان اتا کیا اسی طرح وہ دن بھی دور نہیں ہے دل سے دعا ہے کہ ان لوگوں کی قربانیاں زائے نہیں جائیں گی اور وہ بھی ہماری طرح جشن ازادی کا جو دین ہے وہ خوشی کے ساتھ ہم سب مل کر منائیں گے اور میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے بانگیں پاکستان حضرت قائدہ آزم کے وہ الفاظ جو تاریخ ہی ہیں اور بلکہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ بھن چکے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیارہ اغسط یعنی دو ہزار بیس کو پورے پاکستان کے اندر ایک دن بنایا گیا ہے جسے اقلیوتوں کا دن کہا گیا ہے منورٹیز ڈی اور یہ سرکاری سطح پر گورنمنٹ کی سطح پر اس کے نوٹیفکیشن ہوئے اس کے بتانے کا یا اس کو ہائلائٹ کرنے کا جو میں آج اپنی کمیونٹی کا اور پاکستان کا مسیحی امبیسٹر ہونے کی حصیح سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نیو جرنیشن کو نئی نسلوں کو اور پوری دنیا کو بتا سکیں کس پاکستان کے دو کلرز ہیں گرین اور وائٹ جب یہ پورا ایک جنڈہ ہے اور ہم سب اس جنڈے کی پہچانے ہیں تو قائد اعظم محمد عدی جنانی نہایت ہی خوبصورت طریقے سے وہ سپیچ کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام مذہب کے لوگ خون کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے مسیحی کمیونٹی سے ہے یا کسی بھی مذہب سے ہے وہ اپنی اپنی مذہبی مقامات میں جانے کے لیے ازاد ہیں بے شک بے شک اور انہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی جو ہے اپنی مملکت میں اس کا گورنمنٹ سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اپنی وطن کی خوشیوں کو منا رہی ہیں اور میرا آج اس موقع پر تمام قوم کے لیے اوورسیز پاکستانی کی حصیت سے یہ پیغام ہے کہ ہم آئیے مل جل کر پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے اور خاص کر پاکستان کے پیس کے لیے امن کے لیے سب مل کر وہاں پر بسنے والی اقلیتوں کو اگر ان کے تھوڑے بہتے جو تحفظات ہیں ان کو دور کریں اور میں اعتماد کروں گا اپنے اہل وطن پاکستانیوں سے کہ خدایہ اقلیتیں جو ہیں وہ پاکستان کا حسن ہے اس گلدستے کا حسن ہے آپ پر اور میرے پر یہ فرض بنتا ہے کہ باحثیت پاکستانی ہم سب مل کر ان کو بھی مضبوط کریں اور ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے باحثیت پاکستانی اور انسان کسی بھی قسم کی کوئی کسرنا چھوڑے اور دعا ہے کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر دنیا کے نقشے پر عظیم چاند ستارے کی طرح یہ جو چاند ستارہ ہے اس کی طرح چمکتے رہے اور یہ اس وقت تک قائم دائم دے گا جب تک ہم اپنی جو طوان آئیں جو ہمیں خدا پاک نے دی ہیں ہم برپور طریقے سے ان کا استعمال پاکستان کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کے جنڈے کو بلند کرنے کے لیے صرف کریں گے تو آئیے سب مل کر یہ آج کے دن یہ اہد کریں اور ان عظیم لوگوں کو سلیوٹ کریں جن کی وجہ سے آج ہم ازادی کی یہ خوبصورت خوشیاں منا رہے ہیں میں اسلام پیش کرتا ہوں حضرت قائد اعظم محمد علی جناہ کو میں اسلام پیش کرتا ہوں علامہ اقبال کو میں اسلام پیش کرتا ہوں ان تمام ماں و بینوں کو جنہوں نے اپنی استعمال کی میں اسلام پیش کرتا ہوں اپنے ان منورٹی کے لوگوں نے جس پنجاب سے میرا تعلق ہے صبح پنجاب سے جب پاکستان بن رہا تھا تو پنجاب کے موقع پر مجھے یاد ہے یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ وہاں پر جب یہ تحریک زورو پر تھی تو اس کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی تو دونوں طرف سے پاکستان اور انڈیا کی طرف کے یہ پنجاب انڈیا کا حصہ بنے گا یا پاکستان کا حصہ بنے گا تو دونوں طرف سے لی بھائی ووٹنگ جو تھی وہ برابل تھی ایٹی ایٹ تھے تو اس وقت کے پہلے جو سپیکل تھے پنجاب اسمبلی کے ایس پی سنگا اور ہمارے جو مسیحی کمیونٹی کے لوگ تھے انہوں نے برپور طریقے سے اپنا ووٹ دیا اور آج پاکستان جو ہے وہ مارزے وجود میں آیا یہ بلکل حصہ اور اسی طرح ایک جو سکھ تھا انہوں نے پنجاب اسمبلی کی سیڈیوں کے اوپر ایک نارہ لگایا اس وقت کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان تو میرے رہنما ایس پی سنگا جو پہلے پنجاب اسمبلی کے سپیکر بھی رہے ہیں ہمیں یہ فقر ہے کہ ہماری مسیحی کمیونٹی نے بھی حاطرہ سے قربانیاں دیا تو انہوں نے نارہ آگے سے لگایا تھا سینے پہ گولی کھائیں گے اور پاکستان بنائیں گے اور آج خدا کا شکر ہے کہ چودہ اگرس تنس سن تالیس کو پاکستان قائمہ تو آپ سب کو جشنی ازادی کی ڈیرو خوشیاں مبارکو گوڈ بلیس یو ہیپی انڈیپینڈٹس ٹونٹی ٹونٹی ایوریون تینکیو ویری مچ دیکھیں کتنا خوبصورت میسیج تھا پیسٹر آجمل شکتائی صاحب کا آپ نے تاریخ کے ان دریچوں کو روشن کر دیا ہم پر ایک بار پھر دیکھیں یہ حسن ہے جشنی ازادی منانے کا کہ بعض ہسٹارک فیکٹ بعض تاریخی حقائق ہوتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ وقت کو اتنی تیزی سے جیو پولیٹکس میں اپنے آپ کو کنسیوم کر دیتے ہیں کہ ہم کانٹریبیشن بھول جاتے ہیں اور یہی وہ حسن ہے جو قائد عظم محمد علی جنہ دیکھ رہے تھے اپنے پاکستان کے مستقبل میں شاید وہ جانتے تھے کہ مستقبل میں وہ لوگ روڑے اٹھائیں گے جنہوں نے پاکستان بنتے وقت پی روڑے اٹھائے تھے مستقبل میں وہ لوگ دوبارہ ہماری ترقی کی راہ پر ہائل ہوں گے شاید اسی لئے یہ چاند ستارے کا مقصد جو ہے وہ مستقبل کے روشن ہونے کی علامت ہے اور یہ جو سفید رنگ ہمارے جھنڈوں پر ہے یہ سفید رنگ وہ سفید رنگ ہے یہ وہ حسن ہے جو امن کا پیغام لے کر آتا ہے ہماری کمیونٹیز کے لیے یہ وہ سفید رنگ اس امن کا پیغام لے کر آتا ہے ان کمیونٹیز کے لیے جو اقلیت ہیں اور گیارہ آگست یقینا ہمارے لیے باعث افتخار ہے کیونکہ گیارہ آگست کو نہ صرف ہم بحیثیت مسلمان بحیثیت پاکستانی مسلمان وہ دن اپنی اقلیتوں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں بلکہ ہمارا ویجن جو اس دن کو منانے کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دن اقلیتوں کو دیں اور تین سو پینسٹھ دن جو ہے وہ اقلیتوں پر ظلم کریں ہرگز یہ آئیڈیولوجی نہیں ہے اگر کوئی اس کو مس انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ گیارہ آگست اقلیتوں کے حوالے سے وہ دن ہے کہ جس دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہماری اقلیتوں کا کانٹریڈیشن in پاکستان and outside of پاکستان پاکستان کے ایکنومکس میں پاکستان کے پلیٹیکل ڈائیس پرائے میں پاکستان کے پلیٹیکل ہورائزن میں پاکستان کے جو ہے وہ current situation میں پاکستان کے past میں اور پاکستان کی incumbent situations میں جو ہماری اقلیتوں کا رول رہا ہے ہم کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کر سکتے عجمال شتائی صاحب آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ آپ ہمارے درمیان میں موجود ہیں قادمی صاحب اتنی اچھی گفتگو کیا کہیں گے زبردست ہمارا جو ہے موقف پوری پاکستان پاکستان کا پوری پاکستانی جتنی بھی ہماری عوام ہے ان کا یہی موقف ہے کہ ہم اسلام جس کی اجازت دیتا ہے کہ کلیر طورہ تحفظ کریں ان کو موقع دیں ہم نے ہمیشہ ماضی میں بھی ان کی پوری جتنی بھی ان کی کمیونٹی عباد وہ سارے برپور طریقے سے جیشن منانے کے لیے آتے رہے ہیں آج یہ اکیلے آئے ہیں اس وجہ سے اپنی کمیونٹی کی نمائنگی کے لیے ہندو دوستوں کو بھی مس کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ چودہ اگر ناظرین آپ کو بتاتے چلیں میں ان کا نام تو نہیں ابھی لوں گا اگر وہ ہمارے درمیان میں ہوتے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہمارے ایسے ہندو برادران ہیں جو ہر کشمیر کے اس ایونٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور وہ انڈین انڈیپینڈنس دے کے اوپر بلیک ڈے مناتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا موقف مودی گورنمنٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتا ان کا موقف وہی موقف ہے جو پاکستان کا موقف ہے کہ کشمیر کو حق کے خودرادیہ دیا جائے اور اس دعا کے ساتھ بھی کہ خداوند قدوس ہمارے پاکستان کی آزادی کے صدقے میں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی بھی آزادی کا خواب جو ہے وہ اس کی تعبیر لائے ہمارے پاس ٹائم کم ہے لیکن جو اتنے گیسٹ آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک 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 آپ میسج اپنا ڈیلیور کرب دیں تو زیادہ بہتر ہے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں مجھے تو یہ فخر ہے اس بات پہ کہ پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی ملک ہے جس نے خواتین کو نمائندگی دی پولیٹیکل نمائندگی اور سپریم پوزیشن دی وزیر آزم کی حیثیت سے نائنٹین ایٹی ایٹ میں ہماری پاکستان کی پہلی وزیر آزم خواتین تھی اور خواتین جو ہیں وہ ہمارے ملک کا حسن ہے ہمارے گھروں کا حسن ہے اور ہماری محفلوں کا حسن ہے تو میں درخواست کروں گا ہمارے درمیان میں ایک بہت ہی کمپیٹنٹ لیڈی جو ہماری سسٹر رباب ہمارے درمیان میں موجود ہے کیا کہیں گی خواتین کا رول خواتین کے پوائنٹ ویو سے اور کووڈ کے سناریو میں جشن ازادی کیسے لگ رہے یہ سارا حالات جی بہت شکریہ اور سب سے پہلے آپ سب کو اور سب دیکھنے والوں کو بھی جشن ازادی پر بہت بہت مباری بات اور ایک ویسے بھی ہم سب ہی ان الفاظ کو ادا کیا کرتے ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے ہم ہے پاسباہ اس کے تو یقینا ہم پاسباہ ہیں اور ہم ہی اس ملک کے محافظ بھی ہیں اور ہم نہیں اس ملک کی حفاظت کرنی ہے چاہے وہ اپنے کردار سے چاہے اپنے الفاظ سے چاہے اپنے دور طریقوں سے تو ایزا ومن یا ایزا میں کہہ سکتا خاتون ہونے کے حیثیت سے میں یہی کہوں گی کہ کہتے ہیں کہ ہر نسل پوری ماں پر اس کا سارا چار انحصار ہوتا ہے تو ایک ماں ایک اچھی ماں ہوگی ایک اچھی عورت جب ایک اچھی بچی ہے ایک اچھی عورت بنے گی اس سے پوری نسل سوار جابی بے شاید باہ میں بحیثیت عورت یہی کہوں گی کہ جتنی بھی خواتین ہیں خاص طور پر جو پاکستانی خواتین ہیں چاہے وہ ہندوستانی ہیں سوری ہندو ہیں سیکھ ہیں یا کرسٹین ہیں یا کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے وہ اس وقت پاکستانی ہے اور جیسے آپ نے بھی کہا اور قائد عظم کی بہت اچھی بات کہ ہم سب ایک کل دستہ ہیں ہمیں تفریق نہیں کرنا ہے ہمیں آپس پہ تفریق نہیں کرنا ہے اگر ہم آپس میں تفریق کرتے رہیں گے تو ہم کبھی جھوڑ نہیں پائیں گے اور اگر ہم جھوڑ نہیں پائیں گے تو دشمن تو ہمیشہ سے زازشیں کر رہا ہے اور آگے بکرتا رہے گا اور جیسے آپ نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے روڑے اٹکایا تھے وہ ابھی بھی اٹکا رہے ہیں اور جیسے ہمارے بہت سے بہت سے بھائی صاحب نے بھی کہا کہ ابھی جیسے اب کا اگر ایک آئی گیا ہے پرائم نیسٹر تو اس کا ساتھ دیں یہ تو اتنے سالوں سے بکھرا ہوا ہے اور یہ ایسی مالا ہے یا ایسی تسبیح ہے جس کو ہم نے پرونہ ہے پیار سے محبت سے اتفاق سے اور اچھی باتوں سے اچھے خلوط سے اور اچھے اخلاق سے اچھے کردار سے تو میں یہی کہوں گی کہ اس ملک کی حفاظت کیجئے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور یہ نہ سوچیں کہ اس نے نہیں کیا تو میں نے نہیں کیا آپ یہ سوچیں کہ میں نے کیا کرنا ہے میں جو کروں گی یہ میں ہوں اور میں نے جب کرنا ہے تو سب جب کہتے ہیں نا کہ جب آپ خود کچھ اچھا کرتے ہیں تو ہر چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ نے اچھا کرنا ہے تاں کہ آپ کو لوگ دیکھے اچھا کرتے رہیں اور اپنے عملوں سے لوگوں کو اچھا کروائیں زبدستی سے کچھ نہیں اچھا ہوتا ہے سو باقی یہ کہوں گی کہ ہر گام پر پرشتوں کے لشکر ہو ساتھ ساتھ ہر گام پر میرے ملکی حفاظت ادا کریں باہ 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 ایکسلنٹ جی یہ تھی ہماری بہن رباب جو بہت ہی مخصوص انداز میں اور آپ نے جو ہے وہ بہت ہی اختصار کے ساتھ بہت اچھا ایفیکٹیو میسج دیا کازمی صاحب ہمارے درمیان میں اور بھی کافی مہمان ہیں میری پہنشے کے تھوڑا سے ان سے ذکر تھوڑی تھوڑی میسج پہمان لے رہے اور پھر کیکٹنگ کا بھی سیسل ہے کیونکہ نماز کا بھی ٹائم ہے تو جلدی ہم کرنے عاشق شاہ صاحب جناب اس سوالے سے عاشق کازمی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جناب علیہ عشمی صاحب کا اور محترم جناب سید عابد حسین کازمی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج عظیم دن کی وساطت سے آج یہ پروگرام کا انقاد کیا مبارک بات کے مستقع ہیں اور ہم مبارک بات دیتے ہیں آج چودہ آگست کا دن میں پوری قوم پاکستان کو اور پورے پاکستانیوں کو آج میں پاکستان کی آزادی کا مبارک بات دیتا ہوں اور ہم قائد عظم رحمت اللہ علیہ اور علامہ قبار رحمت اللہ علیہ کا وہ عظیم قابشیں کبھی بھی نہیں بولیں گے آج ہم ان قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے عبا عاجدہ کا تعلق بھی جمعہ کشمیر سے تھا ہمیں پتا ہے کہ جو انڈیا میں وہ مودی جو ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ آج ان سے پوچھیں آزادی کا جو پتا چلتا ہے وہ آج ان سے پوچھیں ہم آزاد ہیں اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آج جگہ بات کر سکتے ہیں تو کشمیر کی آج کشمیری بھائیوں کو ہم میسے دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ جو پاکستان کی طرف آج دیکھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ کشمیر ایک دن آزاد ہوگا اور پاکستان کے ساتھ وہ ملے گا اور آخر میں قائد ملت لیاقت علی خان نے جو اپنے آخری وقت میں جو الفاظ کہے اسے شاعر نے اپنے شیروں میں یوں کلم بند کیا میرا وعدہ تھا پاکستان کی خاطر جان دے دوں گا میرا وعدہ تھا پاکستان کی خاطر جان دے دوں گا چلے گی جو پہلی گولی اسے سینے پہ میں لوں گا خدا کا شکر ہے میرا وعدہ پورا کیا جس نے کہ وطن میں سرخرو یوں کر دیا جس نے کشمیر کی خاطر ہم گربار لٹا دیں گے اللہ کے رستے میں ہم جان لڑا دیں گے آخری دعا کے ساتھ خدایہ بحق بنی فاطمہ کہ بارکو لے امان کنی خاطمہ اگر دعوتا کنی رد قبول منو دستمان آل رسول ماشاءاللہ بہت اچھا پہ گام ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک اور برزگواہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں آپ ظاہر ہے کہ اس وقت جشن ازادی دو ہزار بیس منایا جا رہا ہے جب آپ بچے تھے جشن ازادی کس ماحول میں منائی جاتی تھی یقینا وہ دور بھی زیادہ دور نہیں ہے لیکن بہرحال آپ کا بچپنا کتنا بھی دور ہو کیسا تھا ماحول آج کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا سوال کیا علی بائی نے سب سے پہلے تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آبد شاہ صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں انہوں نے دعوت دی پاک حلال میٹ والے ہیں ہمارے بائی صاحب ہیں میری بیٹی ہیں ہیں میں تو ان کو بیٹی بولوں گا میری بیٹی اتنی ہیں اللہ تعالی ان کی عمر دراز کرے خاص کر آمنہ سلطانی صاحبہ نے نات پڑی مجھے بہت پسند آئی اللہ تعالی انہوں نے پڑا اللہ تعالی ان کے علم میں اضافہ فرمائے میری دلی دعا ہے تو علی بائی نے سوال کیا تو میں کوٹلی آزاد کشمیر میں پائلٹ ہائی سکول میں میں نے تعلیم حاصل کیے اچھا تو بچپن کا دور تھا تو آپ نے آج یاد تازہ کر دی اس وقت یقین کریں کہ ہم جب یہ چودہ آگاست آتا تھا تو اس سے دو تین مہینے پہلے ہی ہم پیسے اگٹھے کرنے شروع کر دیتے تھے جو ہمیں والدین ہمیں دیتے تھے خرچے کے لیے جنڈیوں کے لیے تو وہ جنڈییں بھی جناب بڑی مشکل سے بڑی رش ہوتی تھی شہین بک ڈیبو تھا کوٹلی آزاد کشمیر میں مین بزار میں ابھی بھی ہے کہ نہیں ہے ابھی بھی ہے تو آپ نے مارکٹنگ کر دی ان کی جناب وہاں سے ہم لیا کرتے تھے اور دوست تھے آج کہیں اللہ کو پیارے ہوگے میری دلی دعا ہے جو میرے دوست چلے گئے ہیں جن کو اللہ تعالی جنت الفردوش میں عالم قام عطا فرمائے آمین پانٹن پانٹ کے صدقے ہم پر فضل کرم کریں آمین آخر میں یہی الفاظ میں کہوں گا میرے تمام پاکستانی بھائی اور کشمیری بھائیوں کو جشنِ ازادی مبارک ہو اور آخر میں ایک شیر میں پیش کرتا ہوں خدا کا کام ہے ہر ذرے پہ فیضِ عام کرے نبی کا کام ہے ساری خدای کا انتظام کرے ارے کعبہ وہ ہے کہ جسے سجدہ ہر خاص عام کرے علی وہ ہیں کہ جنہ کعبہ بھی سلام کرے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہہ لی جی کہ ہر پیغام جو ہے وہ منفرد ہے اپنی جو ہے وہ انفرادیت کے اعتبار سے اور آپ کا پیغام اور دیکھئے یہی جشنِ ازادی ہے کہ ہم ان تمام اچھی باتوں کو یاد کریں کیونکہ اگر ہم وہی برائی والی باتیں اور وہی نیگٹیو باتیں جو ڈپریشن کا شکار ہے ان باتوں کے جواب میں علامہ اقبال رحمت علی نے کیا خوب کہا تھا بطلب آج بھی اکثر پروگرامز میں جاتا ہوں جشنِ ازادی کی جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے کوئی کہتا ہے چھوڑے یار کیا ازادی جب اتنی کرپشن ہو رہی ہے اتنی غربت ہے تو ان لوگوں کے لیے جو یہ پروبلمز جو ہے وہ ہر وقت ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ملک میں فلان چیز نہیں ہے فلان چیز نہیں ہے فلان چیز نہیں ہے کائی کا جشنِ ازادی اب یہ ہو رہا ہے تیسری قوت اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسیات سے جشنِ ازادی کے حسن کو جو ہے وہ ماند کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے ان کے لیے اقبال نے آج سے تقریباً نوے سال پہلے ایک شیر کہتیا تھا کہ تندیے بادے مخالف سینا گھبرا اے عقاب تندیے بادے مخالف سینا گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اولانے کے لیے یہ ہماری ترقی کی راہ ہموار کر رہی ہے اگر ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ کوئی چور آ کر ہمارے گھر میں ڈاکہ ڈال کر چلا گیا تو پچھلا دروازہ بند کیسے کریں گے اب وہ چور نے ڈاکہ ڈال لیا ہے اور عوام جا ہے وہ بیدار ہے اب اس ڈاکے کو دوبارہ نہیں ہونے دیں گے دروازہ بند کر لیا ہے اور اسی تناظر میں ہمارے درمیان میں مختلف ووکس آف لائف سے ہمارے درمیان میں پرسنیلٹیز موجود ہیں ہمارے درمیان میں ایک نہائیتی سینئر جنرلسٹ ہمارے درمیان میں موجود ہیں تیمور بھائی تیمور بھائی میری خواہش ہے کہ آپ بھی کچھ کہیے آپ صحافی ہیں اور اس وقت صحافت کا پاکستان کی ترقی میں ایک بہت ہی اہم روح ہے کیا کہیں گے بہت شکریہ علی بھائی آپ جیسے نوجوان انکرف کو دیکھتے ہیں تو یقین مانے ہمیں خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا آپ جیسے نوجوان جب اس فیلڈ میں آئیں گے ان کے پاس اتنا علم ہوگا تو وہ جہاں کی جو برطانیہ کی کمیونٹی ہے ان کو بہتر انداز میں پتا سکیں گے کہ یہاں کے پاکستان میرینے والے لوگ ہیں ان کو بہتر طریقے سے پتا چلے گا کہ پاکستان ہمیں کس قربانیوں کی وجہ سے ملا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ جیسے نوجوان جو اچھے رہے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جیسے بات آپ نے صحافت کی کی تو یقیناً جو صحافت ہے وہ چوتھر ستون سے کہا گیا ہے تو صحافت کے دریئے کلم کے دریئے اس کا بھی اصحاب ہوگا جب ہم جائیں گے اگلے جہاں تو کلم کے دریئے جو ہم سے اصحاب مانگا جائے گا جو ہم لکھیں گے تو صحافت اتنی آسان نہیں ہوتی ہے یہ بھی کانٹو کی سہج ہے آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں جو صحابی بھائیں ہیں انہوں نے اپنے موت کو بھی گلے میں لگایا ہے جشن ازادی کی نصف اتنی ہی کہوں گا کہ یہ جو جشن ازادی ہم آج منا رہے ہیں اس میں صحافیوں کا بھی یہاں انہیں بھی سلام کہتی ہیں احمد عدیم قاسمی صاحب کا شعر ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا بسم اللہ خدا کرے میرے ارض پاک پر اترے وہ فصلے گل جیسے اندیشہ زبال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے ہیں برسوں یہاں خدا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو خدا کرے میرے ارض پاک پر اترے وہ فصلے گل جیسے اندیشہ زبال نہ ہو صرف اتنا یہ کہوں گا آپ کے پروگرام کی وساطت سے یقیناً قادی عظم صاحب نے جو ہمارے لئے ملک بنایا قادی عظم پاکستان بنایا یہ کی سینیما سے کم نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ہمیں ان لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے چودری رہمت علی صاحب جنہوں نے نظریہ پاکستان پیش کیا جی اس کے علاوہ جو ہمارے ایک اوہ گمنام میروہ جنہوں نے اس پرچم کے اندر سب مانیریٹیز کو پاکستانیوں کو سفید اور جو وائٹ سبز رنگ کا یہ جو ہے جنڈا اس کے اندر پرو دیا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں یا وہ لوگ جو مجھے آج بھی یاد ہے میرے اپنے اٹک کا ایک لڑکا میرا علاقہ اٹکس ہے میں ایک ینگ لڑکا ٹونٹی ٹونٹی ٹو یئر کا تو اس نے پاک فوج میں کیپٹن کی اسیئے سے شادت نوش فمائی تو یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے جب ہم ٹونٹی ٹونٹی ٹو یئر کے لڑکے کا جوش جذبہ دیکھتے ہیں آپ جو سنوجوان جب سامنے آتے ہیں تو یہ وہ پاکستان کی تکمیل جو مکمل ہوتی ہے جو قادی آدم کا وہ خواب تھا بچہ بچہ اس پاکستان کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے دشمنیں بہت سادشے کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں مگر پاکستان پاکستان کی فوج آپ دیکھیں پاکستان دنیا کی وہ اسلامی ممالعہ جس کے پاس ایٹمی قوت ہے ہمارے اوپر گو کہ بیشمار پاکستان کے اوپر کرزیں بھی ہوں گے مگر دشمن کی آج اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ پاکستان کے اوپر میلی آنکھ سے دیکھیں اس کی وجہ ہی ایک جی ہے کہ پاکستان جو اس وقت اسلام کا قلعہ بن چکا ہے ہماری دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے ہیں دیکھیں یہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہماری پاک فوج کے دشمن کی میلی آنکھ بھی ہم پر جو ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں ابھی کل جنرل کمر جو ہمارے سپاہ سالار ہیں پاک آرمی کے ان کا انڈیا کو یہ پیغام تھا کہ آپ پانچ ہزار رافیل بھی لے لیجئے آپ پاکستان کو یقیناً جو ہے وہ حاوی پائیں گے اپنے آپ پہ تو آپ یہ پیغام جو ہے وہ چودہ اگرس پہ جو ہے وہ وائلنس کا نہیں ہے لیکن آپ کو ہوش کے ناخن لینے کا پیغام بھی ہے قادم صاحب مجھے معلوم ہے کہ کیک جو ہے وہ تھنڈا ہو رہا ہے یا گرم ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا اب کیک کی نویت نہیں پتا کہ یہ کس قسم کا کیک ہے لیکن برحال کیا کہیں گے کیک ہے اور اس میں بقاعدہ طرف فلیک بنا ہوا ہے ماشاءاللہ اس میں پاکستان آرمی کو بھی بقاعدہ طرف اخراج تحسین پیش کی گئی ہے اور ان کے جتنے بھی شہدہ ہیں آپ بھی ایک شہید کے بھائی ہیں جسے طامور صاحب نے بتایا جتنے بھی یہاں ہیں ان سے کوئی نہ کوئی ان کے گھروں میں ان کی فیملی میں شہید لازمی اس میں موجود ہے لیکن جی شاہد ہے وہ تو ہمارا کہنے کے روح حیات ہے ہماری کہ اگر ہمارے گھروں سے مطلب میرے گھر میں وردی میں میں نے اپنے بھائی کو دفن کیا ہے اور وہ میجر تھے اور اب یقین کریں کہ جب ہم اپنے بھائی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ روشن ہو جاتا ہے خوشی سے اور جب میں اپنے باقی بھائیوں کو دیکھتا ہوں بہنوں کو دیکھتا ہوں تو وہ بچاروں کی آنکھوں میں آس ہوا جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ آپ افسردہ نہیں ہوں ہمیں فخر ہے کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے ہمارے گھر کو یہ شرف بکشا کہ ہم اپنے وطن کے لیے اپنے اس جوان کو قربان کر گئے اور آج ان کے تین بیٹے ہیں اور وہ تینوں حسن حسین فرسان دیکھ رہے ہوں گے پروگرام وہ تینوں بھی جو ہے وہ اپنا آرمی میں جانا چاہتے ہیں اور ان کی والدہ بھی جو ہے وہ بالکل بھی ڈگمگا نہیں رہی ہے خاص طور پر میری والدہ ان کی دادی جو ہے وہ بھی کہتی ہے میرے تینوں بیٹے جو ہے وہ اگر وطن مانگے گا تو وہ تینوں بیٹے بھی قربان ہوں گے یہ ہے جب اس ملک میں ایسی ماں ہوں گی تو جشنِ آزادی جو ہے نا وہ ہمارے لئے کبھی بھی یومے سے آنی بنے گا انشاءاللہ تاقیامت پاکستان قائم ہے تو اب میرے حال ہے اس کا آغاز کیا جائے کہ کٹتے ہیں پہن سے کٹنا ہے کہ چھوڑی سے کٹنا ہے یہ دیکھ لیں جیسے بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ باکی دوست پی بلائیں اور ہماری بہن آمنہ سے ایک اور ترانہ سنیں اور اگر آمنہ آپ ہمارے ساتھ آجائیں رباب اگر آپ بھی آجائیں پیسٹر اجمل صاحب آپ بھی آجائیے عاشق صاحب آپ بھی آجائیں ہم سب یہاں پر ایک گلدستے کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارا چیر پیچھے کر دیتے ہیں اگر ہم چیرز کو یہاں سے ہٹا دیں چیر کو پیچھے کر لیتے ہیں اور آپ ادھر آجائیں سنٹر میں آجائیں بیٹے آگواتے چلاؤں بیٹے آگواتے چلاؤں بیٹے آگواتے چلاؤں 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 چلی جی ہم ترانے سے پہلے تو میں کہوں گا کہ چل سب آئیے آپ ادھر آئیے ہمارے تلبیان کہ اس دعا کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند قدوس پاکستان کا ہمیشہ حامی و ناصر رہے پاکستان اور اس کے باسیوں کی حفاظت رکھے ہماری جانمال عزت و عبرو کی حفاظت اور خاص طور پر وہ فیملیز وہ خواتین جنہوں نے اپنے بیٹے لٹائے وہ بیویاں جنہوں نے اپنے سوہاگ لٹائے وہ بیٹیاں وہ بچے جنہوں نے اپنے یتیمی کا زیور پہنا آج ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں آج کی جشنِ آزادی آپ کے نام اور میں اس خوبصورت گلدستے کو قائد عظم کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ یاد کرتے ہوئے کہ قائد عظم آپ کو سلام کہ آپ نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا کاش کہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے وہ یقینی صحیح معنوں میں اقبال کے شاہین بن جائیں اور اسی ترانے کے ساتھ اگر آپ کوئی ترانہ پڑ سکیں آپ کے پاس مائیک ہے اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد زندہ باد عقل زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ امال اللہ اس پرچم کے سائط علی ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائط علی پاکستان زندہ ہوا جیوے جیوے پاکستان جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان جی ایکسلنٹ تینکیو ویری مچ اس وقت ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے میرے پاس ائر پیس نہیں ہے اگر پروڈیوسر صاحب اس ویڈیو کو پلے کرسے یہ ویڈیو جو ہے وہ یقینا ہم نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا کہ گزیشتہ چھ سات سال سے جو ہے وہ عابد کازمی صاحب ایک جشن آزادی کا گرانڈ جو ہے وہ سیلیبریشن کا پروگرام رکھتے تھے جس میں پاکستان سے پولیٹیشن آتے تھے یوکے کے پولیٹیشن ہوتے تھے یوکے کے نمائی اوورسیز پاکستانیز کی جو ہے وہ نمائندگی ہوتی تھی ہم نے ایک ویڈیو ترتیب دیا ہے جس میں ہم نے آپ کو ایک گلمس دیا ہے کیونکہ سیڈلی دس یہ وی کوڈنٹ اوگنائز دار پروگرام تو اگر پروڈیوسر صاحب اس کو پلے کرسکیں تو پلیز اسی کے ساتھ اجازت بھی دیجئے اس پرچم کے سائے تلے ہم نے ایک ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم نے ایک ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم نے ایک ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم نے ایک ہے سانجی اپنی خوشیاں سانجی اپنی خوشیاں اور ہم نے ایک ہے ہم نے ایک ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم نے ایک ہے ہم نے ایک ہے اپنی بطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیار ہو اپنی جان سے پیاری اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری یہ ہے آن ہماری اپنے بطن میں پھول اور شب نم ایک ہے ہم نے 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 ایک ہے Guardian